سات اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے سے پہلے وشو سوا سنگٹھن نے ایک چوکانے والی ریسرچ کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 99 پرتشد آبادی گندی ہوا میں سانس لے رہی ہے اس کا مطلب دھرتی پہ موجود 797 کروڑ لوگ وائیو پردوشن میں جی رہے ہیں آخر کیوں خطرناک ہے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ ایک زہری لی گیس ہے یہ فوسل فیول جلنے سے نکلتی ہے یعنی یہ عام طور پر گاڑی چلاتے وقت پاور پلانٹ یا کھیتی باڑی سے نکلتی ہے این او ٹو سے ایسٹھمی جیسی ریسپریٹری بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے کارن لوگ ہر وقت کھانستے اور چھیکتے رہتے ہیں ہوا کے کون سے کنڈ نقصان دائر ہوا میں موجود پارٹیکولیٹ میٹر انسان کے پھیپڑوں کے لیے زہر سے کم نہیں ہیں ڈبلو ایچو نے اس ریسرچ میں پی ایم ٹینز اور پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کی جانچ کی ہے یہ ہوا میں موجود ایسے کنڈ ہوتے ہیں جن کا آکار دس مایکرو میٹر یا اس سے کم اور دو درشملہ پانچ مایکرو میٹر یا اس سے کم ہوتا ہے ان کی وجہ سے سمیہ سے پہلے ہی موت بھی ہو سکتی ہے پی ایم ٹو پانچ دنیا میں بڑھتی موتوں کا کارن ہے ڈبلو ایچو کے مطابق پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کے کن پیپڑوں کے اندر گھس کر آپ کے خون میں بہہ سکتے ہیں اس کے دل اور دماغ دونوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے یہ برین سٹوک اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں بچے ہو رہے ہیں ایسٹیما کا شکار لیسن جنرل کی ریسرچ کہتی ہے کہ ہوا میں بڑھتی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کی ماترہ بچوں میں ایسٹیما کی بماری کو بڑھا رہی ہے اس کی وجہ سے قریب 20 لاکھ معاملے نو2 کی دین ہیں ساتھی ہر سال ان میں 8.5 پر تیشت نئے کیس جڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں